السلام علیکم ناظرین بات کرتے ہیں اپیسوڈ 112 کے نے ٹریلر کی تو ایک طرف اسمیان سلطانہ کا عثمان بے کو مارنے کا پلان ناکام ہوا ہے تو دوسری طرف اس نے مالہون خاتون سے یعنی شہر چھین لیا ہے اور عثمان بے نے کانٹا کوزینوس کا سر کلم کر دیا ہے اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ عثمان بے نے کانٹا کوزینوس کو کیسے موت کے گھاڑ اتارا ہے کانٹا کوزینوس سلطانہ کے پلان کے مطابق ہی عثمان بے کو زندان سے اغوا کرتا ہے اور اولوف کی قید میں ایک گار میں باند دیتا ہے مگر عثمان بے اولوف کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ پر باندی رسیاں کاٹ کر اولوف کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں اسمیان سلطانہ جان بوجھ کر عثمان بے کو اغوا کرواتی ہے تاکہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ عثمان ایک غدار ہے اور اسی بات کو استعمال کرتے ہوئے وہ سلطان علاددین سے کہتی ہے کہ عثمان اپنے سپائیوں سمیت زندان سے فرار ہو چکا ہے اسمیان سلطانہ عثمان بے کو مرواتو نہیں سکی مگر غدار ثابت کر کے مالہون خاتون سے یعنی شہر حاصل کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ شام سے پہلے سب کے سب حویلی سے نکل جاؤ اور عثمان بے کے پرچم اتار کر اپنے پرچم لہرا دیتی ہے مالہون خاتون سب کو لے کر کائی قبیلے چلی جاتی ہیں اور عثمان بے بھی وہاں پر ہی ان سے ملاقات کرتے ہیں بات کرتے ہیں کہ عثمان بے کانٹا کوزینوس کا سر کہاں اور کیسے کلم کرتے ہیں تو اس حوالے سے ہماری ایک رائے تو یہ ہے کہ عثمان بے جب اولوف کی کیسے رہا ہوتے ہیں تو وہاں پر ہی کانٹا کوزینوس آ جاتا ہے اور عثمان بے اور کانٹا کوزینوس کے درمیان لڑائی ہوتی ہے جس کے بعد عثمان بے کانٹا کوزینوس کا سر کلم کر دیتے ہیں اس کے علاوہ ٹریلر میں ہم نے دیکھا ہے کہ اولوف اپنے سپائیوں کے ساتھ عثمان بے کو ڈھونڈتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کانٹا کوزینوس بھی اولوف کے ساتھ ہی ہو اور ہماری دوسری رائے کے مطابق عثمان بے اسی لڑائی کے دوران کانٹا کوزینوس کا سر کلم کرتے ہیں اور اولوف کانٹا کوزینوس کو اکیلہ چھوڑ کر خود فرار ہو جاتا ہے بارال زیادہ چانس پہلی رائے کے ٹھیک ہونے کے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اولوف بعد میں عثمان بے سے بدلہ لینے کے لیے ان پر حملہ کرتا ہے لازم یہ تو ہماری رائے تھی اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں